جانتے ہو نا مجھے میں بڑی چھے چھے ویڈیوز لے کے آتی ہوں اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل کیا حال ہے آپ سب کا میں بلکل تھک تھاک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے جناب آج میرے کچن میں بن رہا ہے دیسی چکن کا کورما تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس ایز یویل آپ کی سکرین پہ بھی منشن ہے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی منشن ہے تو ریسپی دیکھتے جائے گا انڈ تک فولو ضرور کیا کریں کبھی کبھی بہت ساری ایسی ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں جو میں درمیان میں شیئر کرتی ہوں یہ ساری انگریڈینٹس ہیں جو میں نے استعمال کرنے ہیں اور آپ نے دیسی چکن ہی لینا ہے اگر آپ دیسی چکن کے شکین ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ دوسرے چکن کے نسبت بہت اچھا ہوتا ہے بہت ہیلڈی اور سپیشلی وہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے یہاں میں نے ساری ویجی ٹیبلز جو ہیں پیاز ٹیمارٹر لسن ادرکین سب کو میں نے ککر لگایا تھا پانچ منٹ کے لئے کیونکہ جو کورما ہوتا ہے اس میں ہر چیز جو ہے وہ بلینڈ ہوئی ہوتی ہے اور جب کھڑی کھڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو بلینڈر میں کر لیتے ہیں ہینڈ ویٹر سے کر لیتے ہیں لیکن میں نے ایسے کیا ککر میں آپ کے سامنے اور اب میں ایک سائٹ پہ پیاز جو ہے ان کو براؤن کر رہی ہوں اور ان کو میں ٹیشو پہ رکھوں گی تو ان کا جو ایکسیسیف آئل ہے وہ سارا جو ہے نا نکل آئے گا باہر اور یہ براؤن پیاز جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی مسالے میں میں اب آئل ڈال رہی ہوں آئل میں نے نا جو ہانڈی والے چمچ ہوتے ہیں وہ میں نے 3 یوز کیے ہیں اب میں اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کروں گی تاکہ جو بھی اس میں ہے موشچر وہ سارا ڈرائے ہو جائے اچھا یہاں بھی میں نے سپائسیز اٹ کیے ہیں سپائسیز میں اب یہ میں جو ہے نا کورمے مسالے کا ایک پیکٹ جو ہے وہ بھی یوز کر رہی ہوں نیشنل والوں کا اچھا نیشنل والوں کے مسالے جو ہیں ان کا نا سپائس لیول بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور اسپیشلی یہ فریش ہوتے ہیں مطلب بہت مزے کہ ان کی خوشبو آتی ہے جب آپ یوز کرتے ہیں یوز یہاں پہ چکن آئڈ ہو گیا ہے اچھا دیسی چکن کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایک تو بنائی کرنی ہوتی ہے اور اس میں آپ ایک بڑی الائچی آئڈ کر دیا کریں جب بھی آپ گوشت کوک کریں اس سے نا کوئی بھی ہمک کوئی بھی سمیل جو ہوتی ہے وہ نہیں آتی اچھا جی بنائی کے بعد میں نے اس میں پانی آئڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائے یوز یہاں پہ آپ کو پانی زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن نا یہ ٹائم لیتا ہے تھوڑا سا تو جب تک یہ نا بوائل ہوگا تب تک نا اس نے پک پک کے پانی ختم ہو جانا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا تاکہ ایک ون ڈو کپس تو میں نے کبھی اس کو نا ایسی ڈرائے کر لیتے ہیں یہاں پہ میں گرین جو ہے نا چلیز اور جنجر ایٹ کر رہی ہوں آنین ایٹ کر دیا ہے میں نے اچھا تھوڑی دیر نا اس کو بریک دیں گے تاکہ نا اس کی فائنل لک آجائے یہ دیکھ لیں اس کا پرفیک کلر آئل سارا اس کا اوپر آگیا ہے اور یہ جھٹ پٹنا بہت ہی مزی کی ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے اچھا جب میں نے اس کو شفٹ کیا باول میں تو یہ پھر نا واپس ویسے ہی ہوگیا میں نے کہا اس کا تو آئل ہی غائب ہوگیا یہاں پہ ہمیں تھوڑی دیر ویٹ کر رہی تھی تو یہ واپس ویسے ہی ہو رہا تھا نا چلیں اس کے تھوڑا سا میک آور کر لیتے ہیں کیونکہ نا کھانے سے زیادہ جو شکل ہوتی ہیں نا کھانے کی وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے بڑی ٹیمپٹنگ ہونی چاہیے یہ ہے جی ریڈی ہو گیا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اچھا میرے چینل کے لنکس میرے فیس بوک انسٹاگرام کے لنکس جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو فالو کر دیا کریں اپنی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کے اپ ڈیٹس کے لیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے اوکیویوز اللہ حافظ